میرے کریڈٹ پہ جب میں نے بعد میں اپنے ریکارڈ کو کمپائل کیا تو تقریباً چھبیس ہزار سرجریان میرے کریڈٹ پہ آتی ہیں اور میں نے بہت ہر قسم کے پیچیدہ آپریشن اور ہر قطرہ کے امراض کا جو ہے خواتین کے علاج کیا ہے میرا نام ڈاکٹر ربینہ زیب ہے اور میں ریسنٹلی چیف کنسلٹنٹ گائنکولوجسٹ کے طور پہ ایک سرکاری سبطال میں پینتیس سال اپنی خدمات دینے کے بعد ریٹائر ہوئی ہوں اور تقریباً تین چار سال سے میں بقائدگی کے ساتھ لائف لائن ہسپیٹل میں شام کو میں ٹیکٹس کرتی ہوں اور خواتین کے مسائل جو ان کی ہم خواتین کے مسائل کو دو عصوں میں تقسیم کرتی ہیں جو جو گائنکولوجکل اور ابسٹیکٹرکل ہیں وہ میں ہم دونوں کو جو ہے وہ ڈیل کرتی ہوں میں نے میری گریجویشن جو ہے ایم بی بی ایس چھو میں نے کیا وہ فیصلہ باد کے میڈیکل فیصلہ باد میں میڈیکل کالج ہے پنجاب میڈیکل کالج اور میں اپنی کالج کی بیسٹریجویٹ تھی اور گولڈ میڈلیس تھی اور میری کریڈٹ پہ چودہ پندرہ گولڈ میڈل گولڈ میڈل سیڑول میڈل برانز میڈل آ جاتی ہیں میری پوسٹریجویشن بھی گائنی میں ہے جو میں نے پنجاب انسٹیوٹ یہاں سے لاہور سے میں نے لی اور اس کے بعد میری سرویس جدہ ہے وہ ساری کی ساری ایک سرکاری حصفتال میں گزری ہے اور میری کریڈٹ پہ جب میں نے بعد میں اپنے ریکارڈ کو کمپائل کیا تو تقریباً چھبیس ہزار سرجریہ میری کریڈٹ پہ آتی ہیں اور میں نے بہت ہر قسم کے پیچیدہ اپریشن اور ہر قطرہ کے امراض کا خواتین کے علاج کی ہے اور اب اللہ کی فضل سے میں یہاں بھی کام کر رہی ہوں ہماری خواتین بہت سارے مسائل کا شکار ہوتی ہیں میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمیں یہ اس طرح کے پیغام لوگوں تک پہنچانے ہیں کہ کیا کیا مسائل ہیں اور ان کو کس طریقے سے ہم ان سے بچایا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے ان کامپلیکیشن سے جن کا وہ خواتین شکار ہوتی ہیں ان کو ہم بتائیں کہ آپ اگر بروقت اپنا یہ تمام علاج اور تمام پرہیز جو ہے وہ ڈاکٹر سے پتا کر لیں تو آپ بہت سی تقالیف سے بچ سکتے ہیں ان میں اگر میں سب سے پہلے جو بتانا چاہوں گی وہ ہمارا وہ خواتین ہیں جو حمل کے دوران سے گزرتی ہیں وہ خواتین جو پہلی دفعہ حاملہ ہوتی ہیں اب ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور کب جانا ہے اور کیا ہمارا جانا بہت ضروری ہے بہت سی ایسی خواتین ہیں جن کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کم از کم بھی جب تک تین چار مہینے نہیں گزر جائیں گے جب تک ویزیبلیٹی نہیں ہو جائے گی جب تک کوئی کہے گا نہیں کہ آپ پرگنٹ ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں میری ان سب سے گزارش ہے کہ کوئی بھی بچی جب پہلا پیریڈ میس کرتی ہے شادی کے بعد تو جو ہی اس کا دن اوپر ہوتی ہیں دو چار دن تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی گائنکولوجس کے پاس جائے اور ان سے تمام معلومات لے ان تمام معلومات میں میں آپ کو مختصرا بتاتی ہوں کہ ان معلومات میں وہ ڈاکٹر آپ کو آپ کے تمام آئندہ سوالات کا جواب دے گا کہ اب آپ کو کیا کیا کھانا ہے کیسے کیسے آپ کو چیک اپ کروانا ہے کن چیزوں سے آپ کا پرہیز ہے کون سی عدویات آپ نے استعمال کرنی ہے اور وہ کب استعمال کرنی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ پہلے تین ماہ میں آپ بغیر کسی تجویز کردہ ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائی کے علاوہ آپ کوئی دوائی نہیں کھا سکتے بہت سی خواتین جب ہمارے پاس آتی ہیں تو وہ آئرن بھی لے رہی ہوتی ہیں اور مختلف قسم کے ملٹی وائٹمنز بھی لے رہی ہوتی ہیں میری ان سے گزارش ہے کیونکہ پہلے تین مہینے میں ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے وہ اس کے آزا بن رہے ہوتی ہیں تو جب تک آزا مکمل نہیں ہو جاتے اس وقت تک کوئی بھی دوائی ڈاکٹر کی تجویز کردہ کے بغیر آپ نہ لیجئے گا اور جب آپ چیک اپ کے لیے آتی ہیں تو آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ بقاعدہ آپ کا بلڈ پیشر چیک کرتا ہے آپ کا معاینہ کرتا ہے آپ سے آپ کی ہسٹری میں آپ کی وہ کو موبریٹریز ہم جن کو کہتے ہیں جیسے خدا نہ خواستہ کچھ خواتین بلڈ پیشر یا شگر کی امراض یا دل کے امراض یا گردے کے امراض یا اسی طرح کے کسی اور مرض کا شکار ہوتی ہیں تو ان کا پھر علاج ان خواتین سے مختلف ہوتا ہے جو ایک نارمل ہیلڈی لائف کے ساتھ پریگننسی کا آغاز کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد جب وہ آتی ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کچھ خون کے ٹیسٹ بھی کروانے ہیں ان کا بلڈ پیشر چیک کیا جاتا ہے اور ان کے خون کے چند ٹیسٹ ہیں جو ان سے کہا جاتا ہے اور ان سے گھبرانا نہیں ہے آپ نے کیونکہ یہ ٹیسٹ آپ کے لیے یہ ایک روٹین انٹینیٹل چیک اپ کا حصہ ہوتے ہیں جن میں آپ کا بلڈ گروپ کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے آپ کی ہیپٹائٹس کے ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے پھر آپ کا پشاپ کا مکمل معینہ کروانا بہت ضروری ہے خون کی شگر کا چیک کروانا بہت ضروری ہے آپ کا خون کا مکمل معینہ جس کو ہم سی بی سی کہتے ہیں وہ کروانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے پھر اس کے بعد ان خواتین کو ہم چوس کر لیتے ہیں اور اگر الٹرا ساؤن کی ضرورت جب ہوتی ہے تو ان کو ساتھ بہت سی خواتین کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جی کیا آپ جب بار بار الٹرا ساؤن کروا رہے ہیں تو آپ کو اس الٹرا ساؤن کا ہمیں کوئی نقصان تو نہیں ہے تو میری ان سے بزارش ہے کہ الٹرا ساؤن ڈاکٹر اسی وقت تجویز کرتا ہے جب اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کیونکہ شروع کے جو ایام ہوتے ہیں ان کے بیش میں سب سے پہلے تو وضائے حمل جو ہے وہ کنفارم ہو جاتا ہے کہ آپ نے الٹرا ساؤن کروا لیے بہت سے جو پریگننسی ٹیسٹ ہیں ان پہ ہم بلیو نہیں کرتے ہیں ایک خاص ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم بیٹا ایسی جی کرواتے ہیں یا پھر ہم یہ خون کا جو ہے الٹرا ساؤن جو ہے وہ ہم اس عورت کا کرواتے ہیں اور شروع کے ایام میں جو الٹرا ساؤن کی جاتی ہے وہ بھرے بے مسانے کے ساتھ یا فل بلیڈر کے ساتھ کی جاتی ہے تو اس طرح جب پریگننسی کنفرم ہو جاتی ہے بچے کے دل کی دھڑکن نظر آ جاتی ہے تو پھر پریگننسی کنفرم ہونے کے بعد دوائیاں تجویز کی جاتی ہیں ٹیسٹ تجویز کی جاتی ہیں اور اس کو اگلی وزٹ کا بتا دیا جاتا ہے